اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ویلکم بیک ٹو دی چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ایز یو آریڈ نو کے اس چینل پر میں نے آریڈ دو ویڈیوز رگارڈنگ انیمل کے اپلوڈ کیا ہیں تو آج صبح مجھے ایک کول ریسیو ہوئی ایک اونر سے تو اس نے کہا کہ جو میری گھوٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں اور جب میں وہاں پہ گیا اونر نے وہاں پہ مجھے کہا کہ اس کے جو فیٹس کی ٹانگ ہیں وہ باہر آتی تھی لیکن پھر اندر جا رہی ہیں تو یہ کیس تھا ڈشٹو کیا کہا تھوڑا سا جانے کی کچھ کہیں گے ڈشٹو کیا ہوتا کیا ہے ڈشٹو کیا ہوتا ہے کہ ڈشٹو کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی بات ہے تو جانے کی تھوڑی بہت کوش کریں گے موٹا موٹا سائی جتنی میری نولیج ہے اسی کے ایکارڈنگ میں آپ کے ساتھ اپنی نولیج شیئر کرتا ہوں گلتی بھی ہو سکتی ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں وہ ریکٹی فیک کر سکتے ہو تو ڈشٹو کیا ہوتا کیوں ہے اگر دو فیٹس ہوں گے ان میں سے ایک یا دونوں ڈیتھ ہوئی ہوں گے تو اس صورتحال میں بھی ڈشٹو کیا ہو سکتا ہے یا پوسٹیرل پریزنٹیشن آف فیٹس اس صورت کی حل ڈیتھ ہوڑے ڈشٹو کیا ہے نمبر تھری نیوٹریشنل پریکٹیسز اگر ہم ایک ہیپر کو چارہ بہت زیادہ کم دیں گے اس وجہ سے بھی ڈشٹو کیا ہو سکتا ہے اور اگر ہم ایک پریگنٹ کاؤو شیپ گھوٹ کو چارہ زیادہ دیں گے ایکسس فیڈنگ دیں گے اس وجہ سے بھی ڈشٹو کیا ہونے کے خطرات ہیں آپ کہو گے لیکن کیوں کیوں کی اس صورتحال میں ایکسسیو ڈیپورشن آف فیٹ ہوتا ہے پیلوک ریجن میں اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو فیٹس ہیں وہ لارجر ہوتا ہے اس وجہ سے ڈشٹو کیا ہونے کے خطرات رہتے ہیں اور فورت ون is infectious disease کوئی بھی infectious disease جو افیکٹ کر لیے گا جناٹیکل ٹریک کو اس وجہ سے بھی ڈشٹو کیا اگر پوزشن فیٹس کی تھوڑی سی بھی گڑھ بڑھ ہوگی تو اس وجہ سے ڈشٹو کیا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کیس کی جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہو یہ جب میں نے کیس کو نوٹس کیا میں نے ہارڈ ڈالا تو اس کا جو ہیڈ تھا وہ پوزشن میں نہیں تھا تو میں نے ہارڈ ڈال کے اس کا جو ہیڈ ہے وہ سیدھا کیا تو پوزشن میں لایا اس کے بعد بھی فیٹس باہر نہیں آرہا تھا پھر میں نے کیا کیا میں نے ٹانگوں پہ رسی باندھی پھر ایک کیونکہ جگہ بہت زیادہ کام تھی مجھے لگا جگہ بہت زیادہ کام ہے اس وجہ میں نے رسی باندھی ٹانگ دونوں کو میں نے اندر ڈالا پہلے میں نے ہیڈ لایا پھر میں نے سائیڈ سے ہارڈ ڈال کے ٹانگوں کو سیدھے کیا اندر سے تو پھر جب رسی باندھ کے تھی ان کو میں نے کھینچا ہیڈ جب باہر آیا ہی تھا تو ان کو بھی کھینچا پھر آرام سے دونوں فیٹس صحیح سلامت سے میں نے نکال تو یہ تھا آج کا ویڈیو ریکارڈنگ ڈسٹوئی کیا تھوڑی سی نالیج جتنی بھی میری نالیج میں تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی ہوگی تو آپ کمیٹ سیکس میں اس میری گلتی کو ریکٹی فائی کر سکتے ہو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی انگل سے پسند آیا ہوا تو ایک لائک کمیٹ اور شیئر کرنا مات بولے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد اللہ حافظ